مفتی صاحب کو ہم سے جدا اور آج مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب کا جو ویجن تھا مفتی صاحب کا جو نظریہ تھا مفتی صاحب کی جو دور اندیشی تھی وہ قابل ستائش ہے اور جو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں اگر ان معاملات کو حل کرنے کا اگر جمہور کشمیر کو اس مسئبت سے اس خون خرابے سے اس تکلیف سے باہر نکالنے کا کوئی حل ہے تو وہ واحد وہی ہے جو مفتی صاحب کہتے تھے گرنیر سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی کے وہ بار بار کہتے تھے کہ اس کھتے میں جو امن کا راستہ ہے وہ جمہور کشمیر سے گزرتا ہے اور جمہور کشمیر میں امن کا جو راستہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی آپس میں اچھے تعلقات دوستی بات چیت سے حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک جمہور کشمیر میں آپ امن قائم نہیں کریں گے اور وہ اس کے قطع خلاف تھے کہ جمہور کشمیر کے لوگ سفیر جنڈا اٹھا کے امن یہاں قائم ہو وہ چاہتے تھے جمہور کشمیر میں ریکنسلیشن ہو بات چیت ہو ڈائلوگ ہو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو بارڈرز پر سیز فائر ہو جیسے کہ ان کے وقت میں ہوا تھا آپس میں بارڈر ایرلیمنٹ ہو جائے جیسے ان نے مظفر آباد روڈ کھول کے دکھایا تھا تو انہوں نے ایک نقشہ دیا تھا کیونکہ آپ کسی بھی قوم کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں دبا سکتے زیادہ دیر آپ ایک انسان کو آپ اس کو قید کر سکتے ہیں پر اس کے خیالات کو قید نہیں کر سکتے ہیں اس لئے یہ خیالات کی جنگ ہے جو مفتی صاحب بار بار کہتے تھے اور اس جنگ کو جیتنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں ریکنسلیشن ہو ڈائلوگ ہو اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک کے جو سرکار ہے وہ یہ سمجھے اس بات کو جانے کہ طاقت سے کوئی دنیا میں کوئی بھی طاقت طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کے دل اور دماغ نہیں جیت پائی ہے ہم نے امریکہ جیسی طاقت کو دیکھا آج وہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نکال رہے ہیں وہ بھی بات چیت چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ تو یہ تو جمہور کشمیر تو کہا جاتا تھا ہندوستان کا تاج ہے جمہور کشمیر یہ تو ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس بے دردی سے پانچ اگز دو ہزار انیس کو بی جی پی کے سرکار نے بی جی پی کے جو اکثریت کا جنہوں نے گلت استعمال کی اور جمہور کشمیر کے لوگوں کے اوپر اتنے بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے اتنی مصیبتیں ڈال دی تو یہ اس سے جمہور کشمیر ملک کے نزدیک نہیں آسکتے بلکہ اور دور چڑھا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ مفتی صاحب کا نظریہ